السلام علیہ ورمید! مرأسی مسئلہ رہا ہے کیسے ہیں آپ لوگ ھیک ٹھیک ٹھیک ہیں فٹھاٹ ہیں ویڈا کیوں ساتھ پر تالہ ٹھیک کر نہیں ہے میں اور بنشہ جا رہے ہیں میری ایک مام کے گھر پر ملاد ہے وہاں پر انہوں نے ہمیں بلایا ہے وہاں ہمیں جا رہے ہیں ملاد پر اور اس دن جو ہمارے کالیج میں ملاد ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا تھا کینسل نہیں ہوا ہے پوسپارنڈ ہو گیا تھا بس تھرزے کو ہے اور میں نے بینش کے سامنے ابھی تک صحیح سے نات نہیں پڑی اور آج میں مہم کے گھر ملاد پر جا رہی ہوں اور مہم کو میں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ بینش کے سامنے میں نہیں پڑھ سکتی تو مہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ نات نہیں پڑھو گی بشک آپ پھر بھی بینش کے ساتھ آ جانا تو خیر اب لیٹسی دیکھتے ہیں وہاں پر جا کے کیا ہوتا ہے میں پڑھتی ہوں نات کے نہیں میں حاصل نہیں پڑھوں گی کیونکہ اس کے سامنے نہیں پڑھتی تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں ہوتا رہی میں جا کے آپ کو دکھاؤں گی چلیں پھر موسیقی ہم لوگ نکل چکے ہیں اور یہ ملے ہم بینش سے دو تین لوگ کے پڑھ بینش سے بینش سے بینش سے آپ لوگ پڑھنے جاتے ہیں بینش سے بینش سے بینش سے بینش سے بینش سے یہ دیکھیں یہ واو تمہارے سامنے کے پڑھنے جاتے ہیں یہ ہے وہ نہیں پڑھیں وہ میں پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ بہت کچھ بھی نہیں یہ دکھیں وہ اپنے جا رہے ہیں اب ہم نکلیں جا گا گا ہوں گے سارے آپ کو کچھوں گے تو مجھ سے مللیں تو گائز ہم لوگوں کو پانچ بجے پہنچنا تھا اور یہ ٹائم دیکھیں آپ نے دیکھیں میں بتا دیتی ہوں 5.13 اتھر ہی ہو گیا ہے وہ دیکھیں انتنا رش آئی اتھر باہر اور بنیش کو مہم تو نہیں چھوڑیں گے اب اس نے پتا کیا بولا تھا پورے پانچ بجے ہمارے ہیں میں نے کہا کہ پانچ بجے آپ کے پاس تو پانچ بجے یہاں ہے رش پتہ نہیں کیوں ہے بھی آپ ہم لوگ آہستہ آہستہ جا رہے دیکھیں اتنے آہستہ تو کچھ ہوا بھی نہیں چاہتا رش ختم ہو چکی ہے ایک سکر میں ختم ہو گیا اور ہم لوگ جا رہے ہیں بنیش آج میں نات نہیں پڑھنی تم یہی پڑھیں گی پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میں بولوں گی بنیش تم چپ کرو میں نہ کروں گی پتہ نہیں کب آئے گا سچ میں موسیقی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اب یہ راستے میں گھر جا رہے ہیں ہم گھر چاکی بکھاؤں گی بہتنی آگے ہیں ہاں پہ ہال میں نات پڑھنے اور میم کے ساتھ آئے ہیں اور میں سچ میں ولاغ صحیح سے نہیں شوٹ کر پا رہی کیونکہ میم میرے ساتھ ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہلے ہم کیا جائے ہم لوگ بہت تھگے ہیں ناتے پڑھ پڑھ کر اور آج میں نے بھی پڑھی ہے گھر جائے گا کہ ہوں کیا کیا میں نے لوگ فائنلی کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم لوگ سچ میں بہت تھگے ہیں جائے جگہ تو میں سچ میں ولاغ صحیح سے بنانا نہیں پا رہی بہت آہستہ بولی ہوں کیونکہ آگے میری میم ہے بینش کے ساتھ چل رہی ہے وہ میں خود سلو ہی ہوں تاکہ میں ولاغ بنانا لوں ان کو نہیں پتا میں ولاغ بنا رہی ہوں وہ بڑی سخت ہیں مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہے ہیں سننل مجھے ان سے بہت ڈر لگتے ہیں میری کالیج میں سب سے سخت ہوئی ٹیچر ہیں مجھے اپنے پرنسپل سے بھی لگتا ہے ڈر جتا ہی سے لگتا ہے تو ہم لوگ ابھی مہم کے گھر وہاں پہ بھی ہم لوگ ہلاد پہ گئے ہوئے تھے ابھی ہم لوگ مہم کے گھر جا رہے ہیں اندر پر بینش نے مجھے دیا ہے تھنکس بینش ان کو ہم لوگ مہم سے ڈر لگتا ہے در کے مارے پید دا ہی ہم آئستہ اتنا بولنے گا ہم لوگ مہم سے ڈر رہے ہیں بلکل بولین رہے ہیں میم ابی اتر گئی ہیں ہم لوگ اونچی آواز میں پولنے لگیں گے خانا شروع ہونے والا ہے سب سے سخت ہی جائے سب کو بتا دے گی میری سرنڈ شاپ کو واتا ہے مہم کے ساتھ آئیے ہیں اپنی خانا کے ساتھ رہے ہیں میں نے تو کھانے میں تپیو ہوں گا تو گائز ہم لوگ مہم سے ڈر کے سچ میں صحیح سے ولوگ بنائی نہیں پا رہے مہم کی کالی نہیں بھومنے کے لئے آئے ہیں مہم کہہ رہی ہے دیکھ کیا ہو ہم لوگ نے سوچے یہی سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں کسی ہم لوگ نے موقع دیکھے چوکا مانے کا سچا مہم بہت پیار کرتی ہے پھر بھی ڈر لگتا ہمیں بہت ڈر لگتا ہی ابھی وہ یہی کہتی کہتی ہے بٹا میں کالیج میں ٹیچر ہوں اندر میں آپ کے لئے اپنی ماں کی ہی ہوں لیکن پھر بھی میں نے کہا مہم مجھے پھر بھی آپ سے ڈر لگتا ہے ابھی وہ اپنے گھر گئی ہیں جوتے چینج کرنے پھر ہمیں چھوڑنے چاہیں گی گھر پہ اور دس بجھنے والے ہیں اندر ہی ہم لوگ کو بہر ٹائم ہو گیا اور آج کا ولوگ لیت اپلوڈ ہوگا تو سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا میرے حسین ولوگ کا سو گائیز آج کا ولوگ اتنا ہی ہے تو گائیز پھر آج کا ولوگ میرے حال سے ہی پینٹ کرتے ہیں بہت چھوٹا سا ہے لیکن چاہلے پہنچا ہے نیکس ولوگ میں ہی ملاقات ہوگی اور اپنا خیال رکھیں گا ٹیک کے بابائے اور میرے چینلر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو یاد ہے نا میرا ڈائلوگ اور صفائی بھی رکھیں اس کا ڈائلوگ بابائے